میں خدا ہوں اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں خب اب یہ سلسلہ پہچاننے کا ہے اور یہ سب آئے اس لیے کہ خدا پہچانا جائے انہوں نے کسی بھی اللہ کے نمائندے نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں کہچا جو ادھر آیا کہا ادھر مولا متقیان نے آپ کے سامنے ہجرت کی رات رسول کی جان جنگِ بدر خیبر خندق ہر جگہ کہیں امام نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کھوڑا گام کیا اسلام کی خاطر پچھت سال خاموشی اسلام کی خاطر مرنہ یہ غیرت مند شخص کے لیے بڑا سخت ہے میں مسائب نہیں پڑھوں گا مسائب کے لیے بہت سخت ہے مدینہ کی گلیاں ہوں اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں لیکن وہ علی کہ جسے کوئی چیز اکھار نہیں سکتی تھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ظالمات کہ کیا چیز اتنی بڑی ہے ایک یہودی نے جب دیکھا نا امام کو اس حالت میں اسلام لے آیا کہا کیوں کہا میں نے خیبر میں علی کو دیکھا ہے جو دو انگلیوں سے جو دو انگلیوں سے دروازہ کھاڑ سکتا ہے کس کے لیے اللہ کے لیے وہی علی اللہ کی خاطر خاموش رہ سکتا ہے یہ ہے علی لیکن امام نے اپنی کامیابی کب بتائی کہ جب مسجد بہترین اللہ گھر دنیا میں کیا ہے مسجد ہے اللہ کا گھر بہترین گھر ہے اللہ کا گھر بہترین عبادت نماز نمازوں میں بہترین نماز فجر نماز میں بہترین رکن سجدہ اللہ کا گھر اور بہترین مہینوں میں بہترین مہینہ رمضان بہترین دن بہترین مہینہ راتوں میں بہترین رات شبے یعنی سب بہترین اس حالت سجدہ میں خدا کی بارگاہ میں جان دی ضربت لگی نا امام نے کیا کہا فستو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا کیوں بتانے کے لیے کہ علی نے جو کچھ کیا لا الہ الا اللہ اب ان کے ماننے والوں کیا کرنے چاہیے لا الہ الا اللہ آپ بولیں جی مولائی ہیں مولائی کیسے ہونے چاہیے اللہ مامینی رضوان اللہ تعالی کہ جنہوں نے امام علی کے فضائل پر کتاب لکھی کیا نام ہے اس کا غدیر غدیر کتاب ہے جسے علامہ امینی نے لکھی کتنے سال میں لکھی آپ کو بتا ہے تیس سال ایک کتاب لکھی اتنی فضائل جہاں جہاں تھے جمع کیے ہندوستان دمشق بغداد مصر جہاں جہاں کتابوں میں تھے سب کتابوں سے فضائل کو جمع کیا مناقب کو غدیر لکھی تیس سال دمشق میں تھے دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ آپ لوگ امام علی کو بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہا کیا مطلب کہا آپ کہتے ہیں کہ امام علی رات کو ہزار رقات نماز پڑھ دیتے ہیں ہزار رقات کیسے پڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا وہ تو مولا تھے یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں اللہم آمینی کی ٹانگ میں تکلیف تھی چلنے میں انہوں نے آدھی رات ہوئی نہیں پانچ سو رقاتیں پڑھ لی جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں نہیں آپ پڑھ لیں گے اب ہمیں بھی یقین آگیا کہ آپ پڑھ لیں گے کہا نہیں اب تمہیں پوری پڑھ ہوا ان سے بات نے پوچھا کہ آپ آپ بھی رات کو ہزار رقاتیں پڑھتے ہیں کہا نہیں میں رات کو ہزار رقاتیں نہیں پڑھتا کہا پھر آپ نے کیسے پڑھ لی کہا میں نے کہا نمازیں جانے اور مولا جانے اعتقاد یہ ہے نا عقیدہ اب علامہ امینی جیسی شخصیت ہم جو مولائی ہیں ماشاءاللہ سب مولائی ہیں سننی رشیہ کیونکہ جب رسول نے کہا من کنتو مولا میں جس جس کا مولا اگر اب رسول آپ کا مولا ہے تو علی آپ کا مولا ہے اس میں کوئی دوسر راستہ لیکن مولائی کون ہے کیا مولائی اپنے ہلیے سے ہے یا مولائی اپنے کردار سے ہے بھئی اگر آپ مولائی ہیں تو آپ کی زندگی میں مولائی رنگ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے مولائی رنگ کیسے ہوگا مثلا مولا ہزار رکعت پڑھتے تھے تو مولائی کتنی پرسنٹیج پڑھے کتنی پرسنٹیج ون پرسنٹ ہزار کا کیا ہے ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ تو کم سے کم ہونا بندہ مولائی ایک پرسنٹ کتنا ہے ہزار رکعت کا دس ایک وطر ایٹ کرے تحجد ہو جاتی ہے پوری تو مولائی کو کم سے کم تحجد بڑھنی چاہیے کم سے کم اب آپ آپ بولیں کہ مولانا صاحب یہ تو آپ نے ہون وقت دے دیا ہم تو واہ واہ کرنے آئے تھے ہم تو روزے بکشوانے آئے تھے آپ نے ہم نمازیں میبی میں اور دے دی اور جانے محترم دیکھیں یہ دنیا یوں ہی گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلنا کچھ کام نہیں آئے گا سوائے ان سجدوں کے اس سجدے بچائیں گے اور یہ سجدے پورے نہیں ہوتے جب تک دل میں حب علی نہ ہو اب یہ ضروری ہے مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر آدمی عابد جو ہے وہ خدا کو بڑا بنی اسرائیل کے عابدوں کا حال تو آپ نے سنا ہے نا اب ایک عابد جو تھا وہ اتنی عبادت کرتا تھا تو ملائکہ نے کہا کہ پرودگار تیری اتنی عبادت کرتا ہے تو اس کو اس کو کچھ درجہ دیتے خدا نے کہا یہ یہ ایسی اس کی عبادت ہے تو کہا مطلب کہا جاؤ جاؤ جا کے چیکڑلوں سے جا کے کہا کیا کہا اس سے بوچھ لو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اب عابد کیسی عبادت کر رہا ہے جہاں پہنچا تو دیکھا بھی بڑی ہریالی ہے بڑا بہترین پانی ہے بڑا اچھا موسم ہے اور عبادتیں کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ملائکہ آئے کبھی کوئی چیز کی تمہیں ضرورت ہے اب آپ دیکھیں جب عبادت بغیر تفکر کے ہو بغیر بصیرت کے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے تو وہ عابد کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ اللہ نے اتنی ہریالی دی ہے کاس کو یہ گھدا دے دیتا مجھے تو کم از کم یہ گھانس کھا تو لیتا تو پھر ملائکہ سمجھ گئے کہ بغیر بصیرت کے عبادت ہو رہی ہے اب اس کا یہ مطلب میں آپ بولیں بغیر ہمارے پاس بصیرت نہیں تو ہم عبادت نہیں کریں شورٹ کٹ نہیں ڈونے شورٹ کٹ نہیں ہے اگر دیکھیں کوئی شورٹ کٹ ہوتا تو رسول خود بتا دیتے رسول خدا غارِ حیرہ سے نیچے ہم نے اپنا دین اپنی مرضی کا بنایا اپنی مرضی کا دین کوئی نہیں ہے دین وہی ہے جو اللہ کا رسول لے کر آیا دین وہی ہے شریعت وہی ہے عبادت وہی ہے حلال حرام وہی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی اپنی خانکہ بنا لے کوئی اپنا ڈیرہ بنا لے کوئی پیر بن جائے کوئی ٹھیک ہے اگر تو شریعت پر ہے تو بسم اللہ لیکن اگر شریعت پر نہیں ہے تو مطلب آپ رسول سے زیادہ جانتے ہیں آپ مولا کائنات مسجد میں آئے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹے ہوئے عبادتیں کر رہے ہیں امام نے پوچھا کون لوگ ہے یہ لوگوں نے کہا جیسے ہمارے ہم ہوتا ہے یہ تو پہنچیوی شخصیت ہیں کیوں یہ تو ہر وقت نمازیں بڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں تو کہا یہ کھاتے بیتے کہاں سے کہاں مولا ہم لوگ ہیں نا ہم ان کو کھلاتے ہیں امام نے کیا کہا امام فرماتے ہیں اس سے اچھے گلی کے کتے ہیں جو کم از کم اپنی ہڈی خود تو ڈھونتے ہیں خود ڈھونتے ہیں اللہ ہی عزیزان مات وہ ایک مشہور واقعہ ایک جوان بیٹھا وا ایک اسی طرح کا شخص ہمارے جو جو جوٹا بیر بن جاتا ہے ہم لوگی تو جوٹے بیری ہیں اور کیا اللہ ہم نے بھی دعیت دے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگے درست دے رہے تھے تو ایک جوان لڑکا جیسے آج کل ماشاءاللہ جوان بیٹھے میں پینٹ شیٹ پہنا ہینڈ فری لگا کے بیٹھا سن رہا تو وہ اپنی داستان بتا رہا کہ میری فیکٹری تھی اور میری فیکٹری تھی اللہ نے دیا ہوتا سو میرے ملازم تھے ایک دن میں رات کو بند کر کے جا رہا تو میں نے دیکھا ایک زخمی کتہ میری فیکٹری میں طلاب کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بیچارہ اب میں نے کہا کہ خدا تو رازق ہے تو خدا اس کو کیسے رزد دے گا میں دیکھتا ہوں خدا رازق ہے تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک دوسرا کتہ آیا اس نے اس کے موں میں گوشت تھا اس نے اپنے موں سے چبا چبا کے اس کے موں میں ڈالا اب یہ زخمی تھا پانی نہیں پی سکتا تھا اس نے اپنی دم گیلی کی اور اس کے موں میں ڈالی کہ پانی پیئے تو میں ایک کچھ دن دیکھتا رہا جب تک وہ کتہ ٹھیک ہو گیا چلا گیا اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ رزد تو وہ دینے والا ہے میں خامخواہ پریشان ہو رہا ہوں تو میں نے فیکٹری بند کر دی میں نے فیکٹری بند کر دی بیٹھ گیا اللہ رسول دیکھیں اب لوگ آتے ہیں میں دعائیں کرتا ہوں لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ جوان لڑکا بیٹھا ہوتا بیٹھا ہوتا ہوتا